بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو لے کر ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اس پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ شروع ہونے میں اب رہ گئے ہیں صرف چند دن باقی اور جیسے جیسے یہ وقت قریب آ رہا ہے بڑی بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے راشد خان نے ایک بڑا بیان دیا ہے فارف ڈو پلیسیز ایک بیان کے ساتھ سامنے آئے ہیں بات کریں گے اور اس کے علاوہ بات کریں گے شاداب خان کے حوالے سے کہ شاداب خان اس پی ایس ایل کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو بکیہ میچز ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن اگر آپ سے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوچھ کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر ہے یا چھو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر ہے یا چھو تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فافڈو پلیسیز جو ہیں انہوں نے آزم خان کے حوالے سے بڑا بیان دیا آزم خان اس وقت خبروں میں آئے ہوئے ہیں جی پاکستانی ٹیم میں آگئے ہیں اس کے بعد پھر ان کی جو ویڈیو جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے آناؤنس کی ہے اس میں جو ان کا ریاکشن ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں وہ اس چیز کو لے کر کہ بلکل وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ان کے ایکسپریشنز نظر آ رہے ہیں کہ جس کو کھیلنے کے لیے بڑا قیمتی کھلونا مل گیا اور اس کے علاوے ان کے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ جذباتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو جس کو شروع میں ہم کہتے تھے یار یہ کیا یہ کیا گول مٹول سا اور یہ کیا قدوسا ٹیم میں ڈال لیا ہے آپ نے اس سے بچارے سے بھاگا تو جاتا نہیں ہے شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ بلکی تھے وہ اور جب وہ ٹیم میں آئے تھے تو سب حیران تھے کہ یار یہ بڑی سفارش بڑی پرچی رہ لی ہے اور ایک میٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو پہلی یا دوسری پی ایس ایل تھی اس میں ایک مہت ان کو کھلایا تھا اور وہ بانڈری کے اوپر فیلڈنگ کر رہے تھے اور ان سے فیلڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ مٹاپہ بہت زیادہ تھا لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو فٹ بھی کیا ہے منٹلی فٹ بھی کیا ہے اور ٹیم میں آ گئے ہیں تو خبروں کی زینت بن رہے ہیں اب ان کے بارے میں سابق جنوبی افریقی کپتان اور شاندار بلے باز آئی پی ایل میں جو ہے وہ چنائی سوپر کنگز کی جانب سے کھیلنے والے فاف ڈو پلیسیز بڑے بلے باز ہیں جی انہوں نے یہ بیان دیا ہے آزم خان کے حوالے سے کہ آزم خان جو ہے نا جی وہ بڑا پاورفل ہٹر ہے اور بڑا زبردست ہینڈ آئی کمبینیشن ہے اس کے پاس یعنی کلائی کا کمال کا استعمال کرتا ہے بازوں میں دمخم ہے اس کے جی ہاں بلکل سب کچھ ہے لیکن اگین میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ مجھے اس کے ڈیبیو پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آئی تھنگ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آج ارشاد بھائی سے میری بات ہو رہی تھی وہ یو ایسے سے مجھے کال کر رہے تھے اور انہوں نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ جلدی کر دی اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ جلدی کر دی میں کہتا ہوں وہ لیٹ کر دیا اگر آپ نے اس کو کھلانا تھا نا تو بھائی آپ زمبابوے کے خلاف کھلاتے یہاں پر انگلینڈ میں کھلانا بہت بڑا ان کے لیے امتحان ہوگا بھائی یہاں پہ آسان پچز نہیں ہیں آسان کنڈیشنز نہیں ہیں کسی مشکل گراؤنڈ میں مشکل پچ پہ ان کا ڈیبی ہوا ڈینٹ ہوتا ہے کانفیڈنس ڈینٹ ہوتا ہے بہت پوٹینشل ہے اس کے اندر لیکن کسی کھلاری کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس طرح سے دانش ازینز کو ایک طرح سے بالکل ضائع کر دیا گیا اور اب آپ کو وہ ٹیم میں نظر نہیں آئیں گے یہ پرابلم ہے ہم غلط ٹائم پہ غلط کھلاریوں کو کھلاتے ہیں دوسری ٹیم میں سیلیکٹ کر لیتے ہیں وہاں نہیں شامل کرتے پھر وہ کاشی بھٹی مجھے آج بھی یاد ہے بچارہ پتہ نہیں پانچ چھے دوروں میں جا گے اس کو بچارے کو ڈیبیو تک نہیں کروایا گیا اور یہ سیچوئیشن ہے پاکستان کی تو اس پہ پھر دکھ ہوتا ہے لیکن بارال اس کے ٹیلنٹ کے اوپر ہم کسی طرح کی کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتے لیکن انگلینڈ کی کنڈیشنز جو ہیں وہ تو بھائی خود انگلینڈ کے لیے مشکل بنی ہوئی ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ نے بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے نیوزیلینڈ نے انگلینڈ کو آل آؤٹ کر دیا ہے جی پہلی اننگز میں دو سو پجھتر کے رنز پہ اور اس میں سے ہنڈرڈ پلس رنز صرف آپ اندازہ لگائیں کہ روری برنز نے بنائے ہیں باقی کوئی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کہیں سے بھی نظر نہیں آئی کسی بھی کھلاڑی کی طرف سے اور ٹیم ساؤدی ون اف دہ گریٹ اندھ گیم ناؤرڈیز اور پچھلے دس سالوں سے ٹیم ساؤدی نے جی 5-4 اس میچ میں لیا اور کیا کمال کی بالنگ کی پھر کائل جیمیسن جو ہیں انہوں نے بھی اچھی بالنگ کی اس کے علاوہ نیل ویگنر بھی وکٹس امنگ دہ وکٹس رہے تو ایک اوورال ٹیم ایفرڈ دو سو پجھتر تو تقریباً تین سو اٹھتر اور دو سو پجھتر یعنی ہنڈرڈ سے زیادہ کی لیڈ اس وقت موجود ہے جی نیوزیلینڈ کے پاس نو اٹ ڈپینڈز اپن نیوزیلینڈ کہ نیوزیلینڈ کس طرح سے پرفارمن کرتا ہے آج تیسرے دن کا اب یہ آخری سیشن ہوگا جو کہ سٹارٹ ہوگا نیوزیلینڈ جو ہے وہ آغاز کرے گا اپنی ایننگز کا اور بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کیونکہ ساؤتھ ایمٹن کا جو میدان ہے جس میں فائنل ہونا ہے ورڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا میں تو بھائی اس میں نیوزیلینڈ کو بلکل اس میں کوئی دو دور آئے نہیں ہے نیوزیلینڈ کو ایج حاصل ہے اگین میں یہ کہوں گا کہ نیوزیلینڈ دو ٹیسٹ میچ کھیل کے آئے گی کنڈیشنز کا زیادہ بہتر ان کو آئیڈیا ہوگا انفرچنیٹلی انڈیا ٹیسٹ کرکٹ سے دور ہے اور اس طرح سے ٹیسٹ کرکٹ انڈیا نے ابھی ریسنٹ ڈیز میں نہیں کھیلی اور انگلینڈ میں نہیں کھیلی بارال وہ پریکٹس تو کر رہے ہیں کافی دنوں سے وہ انگلینڈ میں آ چکے ہیں لیکن مشکل ہے مشکل ہے خطرہ ہے اور یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم میرے خیال میں تاریخ کی اس وقت سب سے بیسٹ کمبینیشن ہے اتنی شاندار اتنی خطرناک ٹیم نیوزیلینڈ کی کبھی بھی نہیں رہی تو نیوزیلینڈ میں کپتان ہے جناب کین ویلیمسن ادھر مقابلہ ہوگا ویرات کوہلی کے ساتھ جو کہ بڑے تگڑے کپتان ہے میچ زبردست ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے یہ ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا پہلا فائنل ویرات کوہلی ورسز ویلیمسن لیکن ویرات کوہلی کے بارے میں بلکہ ان کے ساتھ کمپیریزن کر ڈالا ہے فافڈوپلیسیز نے سرفراز احمد کا اور انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کی کپتانی بلکل ویرات کوہلی جیسی ہے اور مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ دونوں ایک جیسے کپتان ہیں اور دونوں کے ساتھ دونوں کے انڈر کھیلتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مزہ آتا ہے اور ان کو ویرات کوہلی کی جھلک نظر آتی ہے سرفراز احمد کے اندر سرفراز احمد کی کوئٹا گلائڈیئیٹر ان کی کپتانی سے باہرال فائدہ نہیں اٹھا سکی اور میرے خال میں اس میں ان کی کپتانی کا قصور نہیں ہے قصور ان کی جو ٹیم سیلیکشن ہے اس بار ان کی ٹیم سیلیکشن اس طرح سے نہیں ہوئی اور پھر جو سیلیکشن ہوئی وہ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی ٹیم جل نہیں ہو پا رہی تھی شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر ویوین ریچرڈ واز میسنگ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید اس بار وہ کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے ان کے پاس کوئی میچ ہارنے کی گنجائش نہیں ہے ان کو سارے میچ جیتنے پڑیں گے اور پھر بھی دوسروں کی ہار جیت کہ اوپر دھیان لگانا پڑے گا لیکن سرفراز احمد کی کپتانی کو تو بھائی ہم مانتے ہیں سب مانتے ہیں وہ بڑا زبدست کپتان ہے اور بہت سارے لوگ ابھی یہ کہتے ہیں کہ سرفراز احمد ٹی ٹونٹی میں بابر آزم سے بہتر کپتان ثابت ہو سکتا ہے میرے خیال میں تو بابر آزم کی کپتانی بھی بری نہیں ہے ابھی تک ریکارڈز آنکڑے بابر آزم کے حق میں ہیں لیکن سرفراز کی کپتانی میں پاکستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی کے اوپر پہلے نمبر پہ رہی ہے لیکن اب آپ دیکھ لیں کتنے نمبر پہ ہے بابر آزم کی کپتانی میں تو فرق پڑے گا کیا بابر آزم ٹیم کو اوپر لے کر کے جائیں گے اس کے لئے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز دیکھنی ضروری ہے اس میں پاکستان ٹی ٹونٹی میں موسٹ امپورٹنٹ سیریز ٹی ٹونٹی ہے ونڈے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ دوزار تیس میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے ٹی ٹونٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لئے فانل کمبینیشن بنانے کے لئے کل میں نے کمبینیشن مرایا اور اس میں رزوان کو میں پانچویں نمبر پہ لے گا کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کامنٹس میں بابر بھائی آپ رزوان کے خلاف کیوں ہیں بھائی میں بھائی رزوان کے خلاف بالکل نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ رزوان پہلے نمبر پہ بینٹنگ کرے لیکن اس سے آپ کا سارے کا سارا کمبینیشن بگڑ جائے گا کیونکہ آپ کی ٹیم سیلیکشن رزوان اور بابر کو یا رزوان یا شرجیل کو یا رزوان یا فخر کو اوپنر سمجھ کے نہیں بنائی گئی اگر ایسا ہے تو پھر اے کی صورت میں ایسا پاسیبل ہے کہ شرجیل یا فخر میں سے کوئی ایک کھیلے گا اگر آپ ان کو پانچویں چھٹے پہ لائیں گے یہ تجربہ ناکام ثابت ہو سکتا ہے اور آپ ان کو زائع کریں گے تو یہ مجبوراں مجھے وہ بیلنس کرنے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑا ادروائز میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ محمد رزوان اوپن کرے بارہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ رزوان جو ہے وہ وہ تو ٹی ٹوینٹی کا کپتان ہی نہیں ہے حالانکہ وہ پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوینٹی میں باہد بلے باز مطلب دوسرا بن گیا ہے جس نے تینوں فارمیٹس میں سینجریہ سکور کی ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا کھلاڑی ہے بارہل بات کرتے ہیں جناب نسیم شاہ کے حوالے سے کہ نسیم شاہ بھی بہت خوش ہیں پاکستانی ٹیم میں واپس آنے کے اوپر اور ان کا کہنا کہ وہ بہت محنت کی ہے انہوں نے اور وہ برپور پرفارمنس دیں گے دوسری جانب شاداو خان کہتے ہیں کہ ان کی جو بالنگ کا ایشو ہے جو کہ میرا بھی بہت بڑا ایشو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے عثمان قادر کو جگہ نہیں مل سکتی تو یہ جو ایشو ہے بالنگ کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے لیے اگر ان کی بالنگ فارم واپس نہیں آتی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاداو خان کے لیے پاس موقع ہے پاکستان سوپر لیگ میں اپنی جو بالنگ ہے اس کو انپروف کرنے کے لیے اور بیٹنگ کو بھی کیونکہ ہم ان کو ایک آل راؤنڈر کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بہت امپورٹنڈ دورہ ہونے جا رہا ہے انگلینڈ کا اس کے علاوہ بات کریں جی راشد خان کی تو راشد خان نے کہا ہے جی کہ پاکستان اور افغانستان کی سیریز ریگولر بیسز پہ ہونی چاہیے اور میں بالکل اگری کرتا ہوں جی پاکستانی شاہینوں کو افغانی شیروں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارے ہمساہہ برادر اسلامی ملک ہمساہہ ملک افغانستان کے نوجوانوں کو جوش ملے گا جذبہ ملے گا اور شوق پیدا ہوگا پاکستان کے کرکٹرز میں بھی شوق پیدا ہوگا وہاں بھی پورے ریجن کے کرکٹرز جو نوجوان ہیں ان میں کرکٹ کا شوق پیدا ہوگا اور یہی انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ لاہور کلندر لاہور کلندر ہے اور وہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ کو چھوڑ کر کے وہ یہاں پہ آئیں لاہور کلندر کو جتوانے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ ہر میچ کو فائنل سمجھ کے کھیلیں گے راشد خان ایک بگ ڈیفرنس ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیر آر فیو پلیئرز کہ جو پاکستان سوپر لیگ میں بڑا ڈیفرنس کریئٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ان پلیئرز کے اوپر بنانے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان سوپر لیگ کے سوپر سٹارز ہیں اور ایک ویڈیو بناوں گا ان پہ جو پاکستان سوپر لیگ کے اُبرتے ہوئے سٹارز ہیں یعنی بینسٹرز جن کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکسن میں ناراض مت ہوا کیجئے مجھ سے میری جو رائے ہیں وہ رائے ہوتی ہیں اس سے اختلاف ضرور کر لیے کیجئے لیکن ناراض مت ہوا کیجئے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ